تمام تعریف اللہ کے لئے جو بڑا مہربان ہے دماء اللہ ہے میں اب خوران کی جیتی جاگتی زندگی جو انسانوں کو موجزوں کے طور پر ملے گی وہ باتیں بتا رہا ہوں میرے اپنے ویڈیوز میں ایک تو آدمی جب خبرستان میں جائے گا انسان کو دفن کرتے ہیں ہم مسلمان تو وہاں سارے کے سارے یہ ذکر کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اب کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس طرح سے تدفین کوئی نہیں کرتا مسلمانوں کے جیسا سب کے پاس طریقے الگ ہیں ان کا رواج الگ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج ہے موجزے کے طور پر اگر کوئی اور ہوتا تو یہ بات صحیح نہیں ہے کر کے اپنی بات کو کلیم کرنے کے لیے وہ کسی فرشتے کو یا کسی خدا کو موجود ہونا پڑتا کہ یہ بات غلط ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس کا انکار کرنے کے لیے وہ ثابت کر سکتا تھا جیسے اب آپ عام بات ہے کہ آپ ایک جائدات خریدتے ہیں زمین خریدتے ہیں اگر زمین کے اوپر کوئی خفزہ کر لیتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا توڑ کرتے ہیں جیسے یا تو عدالت جاتے ہیں یا تو وہ پارٹی سے ملتے ہیں اور یعنی تو پھر غنوں کو لگا کے جو ہے وہ زمین خالی کراتے ہیں یا پھر جو ہے کوٹ کچھری کا چکر رہتا ہے پولیس والے آتے ہیں تو اس طرح سے اپنی جائدات لینے کے لیے ایک جو ریال جائدات خریدتا تھا وہ برابر جو ہے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے غیر ضروری جو خفزہ کیا اس کو بھگانے کے لیے کوشش کرتا اسی طرح سیم اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اس وقت خبر میں جب ہم دفن بھی کر رہے ہیں تب بھی بتا رہے ہیں دنیا کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ چیلنج کے ساتھ انسان اندر جارا اور خوران تم لے کے جو ہے وہاں آسمانوں میں جب فیصلہ ہوگا تم بتا سکتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ کتاب ہم نے پڑی یہ چیلنج تھا کسی بھی مذہب کو کیوں نہ ہو کسی خدا کو کیوں نہ ہو کسی اور کے جو ہے نظام کو کیوں نہ ہو تم چیلنج کے طور پر جو ہے آسمان میں ججمنٹ کے دن یہ بتا سکتے ہیں خوران کا یہ سب سے بڑا نشانی ہے اللہ کے طرف سے دوسری نشانی ہے اللہ کی آپ دیکھتے ہوں گے اللہ تعالی خوران میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں انسان کو بنا رہا ہوں آدم کو فریشتوں نے کہا کہ یہ لڑ لیں گے اب جبکہ دنیا پوری سائنٹیفک پائنٹا ویو سے یا سائنس کہہ لو یا ڈاکٹر کہہ لو یا آپ جو ہے ٹیکنالوجی کہہ لو سب کچھ کے باوجود انسان پوری دنیا میں لڑ لے رہا ہے کیوں ایڈوانس نہیں ہو سکا کیوں اس کے اندر کا جو ہے تکبر یا کیوں اس کے اندر کا جو ہے حرام ہونے والا غصہ آتا ہے کیوں وہ جذباتی ہو جاتا ہے کیوں وہ جو ہے آپے سے بہر ہو کے جو ہے کسی کا نقصان کر دیتا ہے یہ وجہ کیا ہے اللہ تعالی انسان کو بنایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا نفس یہ ہے اس وقت سے آج بھی دنیا کو اللہ تعالی غیر ضروری جو ہے غیر مذہب جو بنا لیے ان کو چیلنج کے طور پر بتا رہا ہے جو ہے کوئی انسان لڑ لے گا اور اس بات کو اگر سے کوئی خدا اور دوسرا دیتا تو جو ہے دنیا کے اندر آمن رکھتا تھا جیسے خالد بن عبدالعزیز کے خود میں بہت بڑی حکومت چلا ہے آپ پوری طرف آمنی آمن تھا یہاں تک کہ جانور بھی نہیں لڑ لیتے تھے آج دیکھو دنیا کے اندر کوئی اور خدا ہوتا تو انسان لڑ لیتا ہی نہیں تھا یہ دوسری نشانی ہے اب تیسری نشانی انسان اپنے آپ کو پہچانے کے لیے ساتھ ایسی قوالٹی سے انسان کے اندر جو وہ اندازہ کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں حق پر ہوں اللہ تعالی مجھے یہ نشانیوں کے ساتھ زندہ رکھا ہے جیسے اب اللہ تعالی کریں نیک مسلمان ہے تو چوبیس گھنڈے لخلخہ لگے رہے گا کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی سے مجھے ڈرنا ہے یہ لخلخہ اس کے اندر رہے گا انسان جو زندہ ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرے گا اب جیسے ہندوستان کے اندر موڈی آگیا مسلمان ڈرہا ہوا ہے لیکن میں مسلمانوں کو ایک بات بتا دوں یہاں پر ایک واقعہ ہوا چند دن پہلے ایک بچہ جو ہے وہاں لیٹا ہوا تھا کتہ اس کو جو ہے حملہ کرنا چاہ رہا تھا بلی آکے وہ بچے کو بچا لی تو یہاں معلوم ہو گیا کہ جانور ایک انسان کو بچا سکتا ہے یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالی کا حکم ہوا وہ بلی کو کہ دیکھ یہ جان کو بچانا ہے کیونکہ اس کی روح خبر میں نہیں کرنا ہے تو اللہ تعالی حفاظت کے طور پر بلی کو بھیجا اور کتہ وہاں سے ہٹ گیا اور بعد میں جو ہے وہ بلی کے جو بھی ہے اس کو جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے ہیرو کے جیسا اس کو گفت کے طور پر توفے کے طور پر انعام کے طور پر دیئے تو اللہ تعالی یہ نظام چلا رہا ہے موڈی کو بھی تم بتا سکتے ہیں پانچ ازانے ہو رہی ہیں موڈی کو بھی بتائے ہر وہ مسلمان بتا سکتے اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں آجاؤ نفع کی طرف پورے دن ہم منادی کرا رہے ہیں صبح سے جب وہ سو کے اٹھا بھی نہیں تب بھی جو ہے ہم بتا رہے ہیں ہاری اندو کو اللہ کی طرف آجاؤ اور فائدے کی طرف آجاؤ یہ ازان کے ترجمے کی جو ہے میں اردو کے ترجمے کو بتا رہا ہوں تیسری بات میں نے اسی انسان کو پہچھانے کے لئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے گا صرف اللہ کی غرض سے اور ایک مسلمان جب کسی کو زکاة یا صدقہ یا فطرہ یا جو ہے حدیعہ جو کچھ بھی دینا ہے ایک ہاتھ سے دے گا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی اس طرح سے جو ہے اس نے جو ہے خیرات کرنا ہے یہ ایسی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ صفتیں نے کیے تو یہ ساتھ صفتیں مسلمان کے اندر ہوگی تو وہ خالی پہچھان لے گا کہ میں حق پہ جا رہا ہوں اور دوسری بات ایک یہ دیکھو آپ حساب میں ایک پہلا گنتی شروع ہوتی ہے ایک سے اللہ ایک ہے یہاں نشانی مال مجری اب ہندوستانی زیرو بنایا بولتا ہے کہ جی وہ سیفر جو ہے ہم لوگ بنایا ہندوستان والا کریٹ کرا بولتے ہیں سیفر بولتا ہے کچھ بھی نہیں تو ہندوستان میں جو ہندوز ہموں کچھ بھی نہیں بولے سا ہے حقیقت ہی نہیں ہے اس میں دم ہی نہیں ہے اس کے اندر جو آدمی زیرو بنایا وہ زیرو کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا وہ نتنگ ہے وہ ہی ہے وہ اب یہاں اللہ کیا کر رہا ہے ایک اللہ نشانی بتا رہا ہے دیکھو گنتی کے اندر ایک اب علیف ہے یا جو ہے تم جو ہے انگلیش میں اے بولتے ہو یہاں سے بھی اللہ معلوم ہو رہا ہے پہلا ورڈ اللہ کا ہے دنیا کے کسی بھی مذہب کے خداوں کا نام اللہ جو ہے پہلے ورڈ سے نہیں ہوتا یا تو ورڈ لے لو یا تو پھر میتھمیٹک ساب سے جو ہے پہلا ہی لے لو ون تو اگر آدمی غور کرے دنیا میں ایک انسان پیدا ہوا ایک انسان ہے وجود اس کا ایک ہے پانی ہے وجود ایک ہے ہوا ہے وجود ایک ہے آسمان ہے وجود ایک ہے زمین ہے وجود ایک ہے تو اس طرح سے اللہ کی جو وحدانیت کا جو نشانیاں ہیں وہ میراکل کے طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب انسان یہ بھی سوچے اللہ تعالیٰ خوران کو جو ہے ایک دیا ہمارے اس سے پہلے کی پوری کتاب انت کر دیا کیوں وہ خوران میں سب پرانے پچھلے جو غلطی کر کے وہ سب بتا دیا اللہ تعالیٰ آج بڑی نشانی ہے اللہ کے خوران کی دنیا کے اندر موجودے کے طور پر جو سات ملین سے زیادہ جو ہے حفظ کرتے ہیں اس کو اور اللہ کی نشانی یہ بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر سے تم سم مل کے ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے یہ بھی چیلنج ہے اللہ کا تو میرے بھائی آج دنیا کے اندر فون کے اوپر ڈر آیا جا رہا آپ کو جو ہے آپ سوچیں ایسا ڈرنے والا وقت کیوں آ گیا سارے دھمکیوں کے فون آ رہے ہیں ہر طرف اور ویڈیو ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں وہ پوری برباد کر دیئے آج وہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں اسے شیطان ہے وہ کوئی جو ہے اللہ خوران نہیں دیا کہہ رہا ہے شیطان ہی ہے کرسچن خاص کر کے دشمن ہوا ہے اللہ کتاب نہیں دیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہے کہہ رہا ہے جبکہ دنیا کے سب سے بہترین مارڈل ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے بڑی نشانی ہے اس کو بریک بھی نہیں کر سکے آپ میراج میں جا کیا ہے فریشتہ لے کے گئے آپ کو اگر کسی کے پاس فریشتہ ہوتا تو وہ بتا سکتے تھے ہندوں کے پاس تو نہ تو مکائل معلوم نہ تو قرامن کاتیمین معلوم نہ تو خالی و رمبا و رواسی مینا کا بولتے ہو وہ کون سے ہوریں ہم ایک گارڈ جو کہتے ہیں یہود و نصارہ اور ہم ہم کو معلوم ہی نہیں یہو ہندوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آدم کی پیداعشکہ سے ہوا کی علیہ السلام کی پیداعشکہ سے عیسی علیہ السلام کی یا پیغمبر کیوں آئے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ جانتے بھی نہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پر بتا رہا ہے انسان کو تم خسارے میں جاؤ گے اب یہ چیلنج کو کوئی بریک کرنے کے دنیا میں آتا نہیں دنیا میں ہی بول لینے والے ملیں گے آپ اسلام صحیح نہیں ہے بلکہ دشمن ہزار ملیں گے ہندو بھی دشمن ہزار ملیں گے کرسچن بھی ان لوگ یہ خداوں کو بتانے کے ان کی اندر طاقت نہیں ہے جس طرح سے جو ہے ایک مرد شادی کرتا ہے اور وہ اگر مرد نہیں ہے تو جو ہے اس کی شادی معلوم ہو جائے گی کہ نامرد ہے خالی شادی کیا کر گی اسی طرح یہ کرسچن کے پاس خدا نہیں ہے یہ نامرد ہے یہ ہندو کے پاس خدا نہیں ہے نامرد ہے یہ معلوم ہو جا رہا اگر ہے تو سامنے آتا تھا بریک کرتا تھا اللہ کی کلام سچا نہیں کر کے مر وہ خالی بول لیں گے دنیا میں رہ کے مر جائیں گے اسی آنے والا نیا ہندو بھی بولنگا پھر کرسچن بھی بولنگا مر خدا کو تو نہیں بتا سکیں گے خدا انسین ہے کر کے چیلنج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے اللہ حکبر اللہ حکبر اللہ حکبر